اسلام علیکم نائن بردس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زمر صدی کی سب سے پہلے ہیڈ لائنز ترک صدقی دامات وزیر خزانہ کے عہدے سے مصطفی نائن بردس ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جوید نے امریکہ کے نئے صدر کے پیغام کا خیر مقدم کیا کرونا کی طرف سے خوش خبری کرونا ویکسین تیار اسٹرائیلی سیاہوں کو لے کر پہلی پرواز دبائی میں جو بائیڈن کی عزید سے چین امریکہ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے چینی میڈیا لڑائی اسلام کے خلاف نہیں ہے اسلام کا بے حد احترام کرتے ہیں فرانسی سے وزیر خارجہ صدر ٹرم کی بیوی کا شکست تسلیم کرنے کا مشورہ سعودی حکومت کی چوبیس گھنٹے بعد جو بائیڈن کو کامیابی کی مبارک پاتھ آزربائی جان کے عوام نے پاکستان سے محبت کی مثال قائم کر دی یو اے اے حکمرانوں نے وہ کر دکھایا ہے جو بھی باقی دنیا میں نہیں ہو سکا صدر ٹرم نے ہارنے کا دن کیسے گزارا پوری دنیا میں فضائی علود کی نوے لاکھ امواد کی وجہ املاک کی ایک چھوٹی زیغلتی نے گرفتار کروا دیا آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف ترک صدر رجب طعیب اردوان کے دماد نے وزیر خزانہ کے احتے سے استیفہ دے دیا ہے صدر رجب طعیب اردوان کے دماد بیرہ تل بائیرہ نے ملک کی خراب پاشی صورت حال کے باعث پیدا ہونے والی دباؤ کے تحت استیفہ دے دیا ہے بیالیس سالہ بیرہ تل بائیرہ ترک صدر رجب طعیب اردوان کی بڑی صاحبزادی کے شوہر ہیں دوہزار اٹھارہ میں وزیر خزانہ بنایا گیا تھا جبکہ اس سے قبل دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک وہ وزیر طوانائی تھے خیال رہے دوستوں کی گزشتہ دنوں ترک کرنسی لیرہ کی مسلسل تنزلی کے بعد ترک صدر نے مرکزی بینک کے گورنر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا تھا سابق صدر ٹرم کی اہلیہ نے شوہر کو جو بائیرن سے شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دیا ہے وہ حلقے کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر صدر ٹرم کو جو بائیرن سے شکست تسلیم کر لینے کا مشورہ دے رہی ہیں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ شدت سے وائیڈ ہاؤس چھوڑنے کی منتظر ہیں جبکہ دوسری طرف سابق حکومتی عہددار اسکفنی وک آف کا کہنا ہے کہ صدر ٹرم کو الیکشن ہارنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو کھونے کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ صدر ٹرم اور اس کی بیوی میں جلد الہد کی ہونے والی ہے فلائی دوبائی کی پہلی پرواز تلہ بیب اسرائیلی سیاہوں کو لے کر دوبائی پہنچ گئی تقریباً تین گھنٹے کی پرواز کے بعد فلق بوس امارتوں کے شہر دوبائی کے شہر میں لینڈ کیا بجٹ ائر لینڈ فلائی دوبائی نے ایک پوائنٹ سات سو سنتیس تیارہ سیاہوں کو لانے کے لیے تلہ بیب ائرپورٹ کو لوانا کیا تھا یاد رہے دوستو فلائی دوبائی نے دوبائی اور تلہ بیب سے چھبیس نومبر سے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے فلائی دوبائی اس رول پر ہفتے وار چودہ پروازیں چلائے گی یعنی روزانہ دو پروازیں دوبائی اور تلہ بیب کے درمیان چلیں گی چائنہ کی میڈیا نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی پر مصبت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور ان کا آغاز تجارت سے ہو سکتا ہے چینی حکومت کے حمایت یافتہ اخبار نے لکھا ہے کہ چائنہ کو چاہیے کہ جو بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ بات چیت کرنے کا کام شروع کرے چائنہ پر دوباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اپنانے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے جان بوجھ کر چائنہ امریکی تعلقات میں تناؤ پیدا کر دیا تھا جس کے نتیجہ میں چائنہ اور امریکہ پولیسی میں تناؤ پیدا ہوا اخبار نے مزید کہا ہے کہ چائنہ کو لازمی طور پر ایک ایسا ملک بننا چاہیے جو امریکی دوباؤ کی وجہ سے اپنے استقام پیدا نہ ہونے دے اور امریکہ کو یہ بات باور کروائے کہ قومی مفادات کے حوالے سے کام کرنے کے لیے چائنہ امریکہ کے لیے بہترین اپشن ہے تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے اور فارما سویٹیکل کمپنی نے کہا ہے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس کے نوے فیصد نتائج مصبت سامنے آئے ہیں انسانوں اور سائنس دانوں کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے تجرباتی سطح پر چھ ملکوں میں تنتالیس ہزار پانچ سو لوگوں کو لگایا گیا اور اس کے بارے میں اب تک کوئی خدشات یا کوئی شکایت سامنے نہیں آئی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ پانچ کروڑ دعائیں اس سال کے آخر تک تیار کر لی جائیں گی جبکہ دو ہزار اکیس میں ایک ارب تئیس کروڑ خوراکیں دستیاب کروائی جائیں گی فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم اسلام کا بہت احترام کرتے ہیں ہماری لڑائی اسلام سے نہیں ہے فرانسیسی وزیر خارجہ نے مصری ہم منصب سمی شکری نے ہمارا مشتر کا کانفرنس کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم اسلام کا بہت احترام کرتے ہیں ہم جس چیز سے لڑ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے ہماری یہ لڑائی مذہبی ازادی کے احترام کے لیے بھی ہے سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی ذاتی تعلقات رکھنے والے سعودی وزیر ولی اہد محمد بن سلمان بالآخر جو بائرن کو فتح کے چوبیس گھنٹے بعد انہیں امریکی صدر انتخابات جیتنے پر مبارک بات دے دی جہاں دیگر عرب ممالکی جانب سے امریکی صدارت انتخابات نے ڈیموکریٹس فتح کو سرہنے میں جلدی کی وہاں سلطنت کے حقیقی حکمران ولی اہد محمد بن سلمان نے خموشی اختیار کرے رکھی آرمینیا کے خلاف اوزشتہ کئی ہفتوں سے جاری لڑائی میں کھل کر ہمایت کرنے پر آزربائی جان کے لوگوں نے پاکستان کا منفرد انداز میں شکریہ دا کیا ہے آزربائی جان کے لوگوں نے اپنے اور پاکستان کے پرچم ہاتھ میں اٹھا کر دار الحکومت باقو میں جمع ہوئے اور پاکستان کے حق میں نارے بازی کرتے رہے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی اس بے مثال محبت والی تصویر کو خوبصورہ جا رہا ہے صدر ٹرمپ نے انتخابات میں شکست کے بعد اپنا دن ورجینیا میں گولف کھیل کر گزارا صدر ٹرمپ نے گولف کھیلنے کے بعد نئی شادی شدہ چھوڑے کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں اور پھر وائیڈ ہاؤس واپس آگئے انتخابات میں شکست کے باوجود ٹرمپ کے خاک خیالی ہے کہ لوگوں نے انہیں سات کروڑ دس لاکھ سے زائد ووٹ دے کر صدر منتخب کر لیا ہے یورپی ہر جنرل میں دنیا کے ممتاز سائنس دانوں کا ایک شد شایع ہوا ہے جس میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ اب عمل کا وقت آ چکا ہے ہر قسم کی علود کی بشمول فضائی علود کی کو کم کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں کو صحت مند رکھا جائے جرمنی، فرانس، یورپ، برطانیہ اور دگر ممالک سائنس دانوں نے اپنی رپورٹ میں ناقابل تردد تشویش پیش کیے ہیں اور کہا ہے کہ شور اور فضائی علود کی پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں اور دل کے لیے انتہائی موزر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس سے قبل تحقیقات میں بتایا ہے کہ پوری دنیا میں فضائی علود کی بکل از وقت نوے لاکھ اموات کی وجہ بن رہی ہے اس وقت دنیا کی نوے فیصد عبادی عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے مطابق محولیاتی علود کی مرنہ رہی ہے اگر اس پر کابو کر لیا جائے تو صرف یورپ میں ہی چار سے پانچ لاکھ افراد کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے متحدہ عرب امارات میں تیز رفتار ہائپر روف میں دو افراد کی ٹیسٹنگ رائٹ نے نئی رقم پیش کر کے دنیا بھر کو حیران کر دیا متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے وہ کر دکھایا جو ابھی تک باقی دنیا میں نہیں ہو سکا ہائپر روف میں مستقبل قریب میں ایک یا دو نہیں بلکہ ہزاروں مسافروں اور سمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منٹوں میں پنچایا جا سکے گا یہ سفر انتہائی ارامدہ اور محفوظ ترین بن جائے گا گہنٹے منٹوں تک محدود ہو کر رہ جائیں گے امریکہ کے نئے صدر نے مسلمانوں کے دل جیت لیے نائن بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جعوید صاحب نے امریکہ کے نئے صدر کے پیغام کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے نئے صدر نے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں جو بائیڈن نے کہا میں تمام عوام کا صدر ہوں جو دور ہیں ان کو پاس لے کر آوں گا نائن بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر نے کہا ہے اگر انیس سو چوہتر میں بھٹو کی اگر سوچ اس طرح کی ہوتی تو احمدیوں کے خلاف ایسا فیصلہ نہ کیا جاتا بھٹو کی غلط سوچ نے قوم کو تقسیم کر دیا اگر بھٹو کی سوچ بہتر ہوتی تو پاکستان کی حالت بھی آج بہتر ہوتی موسیقی